سپریم کورڈ میں ریلوے خسارے اور مالی بزابط کے اسے متعلق کیس کی سمات ہوئی سابق وزیر ریلوے نے سپریم کورڈ میں جواب جمع کرا دیا ان کے وکیل نے کہا کہ آڈٹ ریپورٹ کے مطابق کوئی کرپشن اور بزابط کی ثابت نہیں ہوئی چیف جسس کے استفسار پر وکیل سفائی نے جواب میں کہا کہ لاسس نے ہی ریلوے کا خسارہ ہے جو پیسر سان سے چلا آ رہا ہے عدالت عظمہ نے لیگی رہنما کے جواب پر آڈٹر جنرل اور وفاقی حکومت کو جوابل جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی اس موقع پر ساد رفیق نے عدالت سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کہ ان سے پہلے وفاقی حکومت پینشن کی مد میں ریلوے کو اٹھاون میلین دیتی تھی ان کے دور میں اکیس میلین محکمہ خود دیتا تھا اب تو شاباش دے دیں جس پر چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ ختم ہو جائے گا عدالت سے باہر گفتگو کرتے ہوئے ساد رفیق بولے گران قدر کام کیا شیخ رشید جلن اور حسد سے گریز کریں نیب رویے پر نہیں نیب قانون پر اعتراض ہے نواز شکر کو جو سزا دی اس سے بڑا ظلم نہیں مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے